موسیقی اوڑتوں سے مشابہت نہیں ہے یا اس کا پہننا مرد کو یعنی جائز ہے اور آپ اس کو کیوں اوڑتے ہیں رسل مشابہت ایک الگ چیز کا نام ہے اور امام کے اوپر چادر اوڑنا یہ اور اس سے مشابہت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پہننا گناہ ہے بلکہ اس کا پہننا سنت رسول ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام اشک و محبت نے فتا و رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک نکل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے امامیں اپنی چادروں سے نہیں ڈھکتے یعنی اپنے اماموں کے اوپر اپنی چادریں نہیں اڑتے اسی طرح فتح الباری کے اندر ہے کہ اکثر وقت سر سے چادر کا اڑنا یہ سنت ہے یعنی مرد کے لئے یہ سنت ہے اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک مسنت احمد کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سر اکدس پر چادر مبارک یعنی آپ نے اڑ رکھی دی لہذا مرد کو امامے کے اوپر چادر اڑنا یہ سنت بھی ہے اور یہ سنت نماز میں بھی ہے جیسا کہ صدر الشریعہ مفتی امجد لیازمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوہ امجدیہ کے اندر فرمایا کہ نماز کے اندر چادر سر سے اڑنا یہ سنت ہے اور اسی کو نکل کیا مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوہ فیض الرسول کے اندر کے مرد کے لیے یعنی نماز میں چادر کو سر سے اڑنا امامہ اس کے نیچے اور اس کے اوپر چادر کو اڑنا اس طرح یہ نماز میں سنت ہے لہذا اس کا پہننا یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں چادر کا پہننا یہ سنت ہے اور بزرگان دین کا بھی یہ طریقے کر رہا ہے لہذا اس میں کوئی عورتوں سے مشابہت نہیں ہے بلکہ یہ سنت کی نیت سے پہنا جائے تو کارے سواب بھی ہے اور نماز میں بھی امام شریف کے اوپر چادر کو اڑنا یعنی سر کے اوپر یہ بھی سنت ہے اور اس کو بھی فقہاں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑی دلیل اللہ حضرت امامہ سنت نے فتاوہ رضویہ شریف میں جو حدیث پاک نکل کی ہے اس سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے دوسرا یہ کہ کسی چیز کا جب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو اختیار کرے اور اختیار کرتے ہی وہ جس قوم سے مشابہت یعنی جس فرد سے مشابہت قرار پا رہا ہے وہ اس کے مثلے لگنا چاہیے اب آپ بتائیں کہ امامہ تو عورت باندھتی نہیں لہٰذا اگر امامہ عورت باندھے اور اس کے اوپر چادر اڑے اور عورت کا لک اس طرح لگے تب تو یہ مشابہت سمجھ میں آتی ہے مگر یہ کہ عورت کو آدھے سر سے چادر اڑنا یا امامہ پہ چادر اڑنا یہ دونوں چیزیں عورت کے لئے جائز نہیں ہیں نہ امامہ باندھنا عورت کو جائز ہے لہذا اس پہ چادر یہ کوئی مشابہت والی بات جو ہے نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے بزرگانے دین کا بھی یہ طریقے کار رہا ہے جیسے کہ اہلا حضرت امامہ علیہ سنت نے ہی فتاوہ رضویہ شریف کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نکل کیا وہ اپنے علماء سے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ جب لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے امام مالک کی تو آپ اپنی کنیز کے ذریعے یہ معلوم کرواتے ہیں یہ کس حاجت کے لئے آئے ہیں یعنی علم دین سیکھنے میں حدیث سیکھنے آئے ہیں یا پھر مسائل سیکھنے آئے ہیں علم فقہ سیکھنے آئے ہیں اگر وہ لوگ ان کی کنیز سے کہتے کہ ہم علم فقہ سیکھنے آئے ہیں تو آپ باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو علم دین سیکھاتے لیکن اگر ان کی کنیز یہ کہتی ہیں اندر جا کے کہ جب باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ حدیث سیکھنے آئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل مبارک کرتے کتر وغیرہ لگاتے نیا لباس اچھا لباس پہنتے اس کے اوپر امامہ شریف بانتے اور سر سے چادر کو اڑتے اور اس کے بعد آپ کے لئے ایک مسند لگائی جاتی آپ بیٹھ کر حدیث پاک بیان کرتے اور آپ ایسا اس لئے کرتے تھے کہ حدیث پاک کی تعظیم کے لئے آپ اچھا لباس اور خوبصورت لباس دکھنے والا اور امامہ اور چادر وغیرہ سب چیزوں کی پیروی کرتے ہوئے علم دین کا جو ہے وہ عدب کرتے تھے اس لئے وہ بیان کرتے تھے لہٰذا امامہ کے اوپر ساہ سے چادر اڑنے اس طرح یہ ہمارے جو ہے اسلاف سے بھی ثابت ہے بزرگان دین سے بھی ثابت ہے اسی طرح بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم فقہ بیان کرتے ہوئے افتہ وغیرہ کے شاید باب کے اندر ہے وہ وہ بیان کرتے ہوئے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ پہلے امامہ شریف بانتے چادر وغیرہ اس کے اوپر اوڑتے اور پھر جو ہے وہ فتوہ دیا کرتے تھے مطلب یہ کہ افتہ کا اس قدر آپ احترام کیا کرتے تھے علم دین کی تازیم اس طرح کیا کرتے تھے کہ لباس اختیار کرنے کے بعد لباس آدمی کا اتنا صاف سترہ ہونا چاہیے کہ نہ تو کسی کو آر آئے نہ ہی کسی کو اس کے اندر سامنے والے کو شرم محسوس ہو یا کسی کو گھن آئے تو اس طریقے سے اپنا لباس کو علم دین کی مجلس میں صاف سترہ رکھنا بلکہ عام زندگی میں بھی صاف سترہ رکھنا اور یہ کہ چادر کو بھی نماز کے اندر اوڑنا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں اس کے اندر کسی طریقے کوئی کا بات نہیں ہے اچھا اب آپ کو یہ لگ رہا ہے دوپٹہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی طرح دوپٹہ کیوں رکھا ہے دوپٹے میں اور چادر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ کہ جن کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں یا پھر دل میں حسد ہوتا ہے تو حسد کے چشمے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو اوڑی گئی چادر سنت کے مطابق لباس بھی عورت سے مشابہت نظر آتا ہے تو چادر میں اور دوپٹے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے لہٰذا چادر الگ چیز ہے اور دوپٹہ لگ چیز اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ عورت کا آدھے سر سے اس طرح چادر اوڑنا امام کے اوپر یہ ثابت بھی نہیں ہے لہٰذا یہ کوئی مشابہت بھی نہیں ہے کہ عورت امام کے اوپر پہنے گی تو اس کے بعد مشابہت ہوگی تو یہ کہنا ہی جو میں نے چادر اوڑ رکھی ہے یہ کسی خاتون سے مشابہت لگ رہی ہے یہ بالکل غلط ہے بلکہ اس کی میں نے آپ کو دلیلیں دے دی کہ یہ بزرگوں سے بھی ثابت ہے اور سنت بھی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ ان کے اگر پیش نظر دیکھیں گے تو اس کا پہننا اوڑنا سواب ہوگا دوسری بات یہ کہ جب علم دین کی مجلس ہو سیکھنے سکھانے کیوں وہ چیز لائیو ہو یا پھر وہ چیز کیمرے پر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے لباس کو لوگوں کے سامنے جب آئے تو وہ ایک خوبصورت لباس کے اندر ہونا چاہیے یہ باتیں بھی حدیث پاک سے ثابت ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے آؤ تو اپنے ہولیے کو ایسا بناو کہ اس کے اندر کسی چیز کا یعنی سامنے والے کو انگلی اٹھانے کا یا مزاگ بنانے کا کوئی موقع نہ ملے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ جب آپ صحابہ میں تشریف لاتے تو اپنا امام شریف کو لباس وغیرہ کو چہرے وغیرہ کو درست کرتے پانی میں دیکھ کر اور اس کے بعد جاتے تو بلکہ صحابیہ نے یارج بھی کری کہ حضور علیہ السلام آپ بھی مطلب کہ آپ بھی اس طریقے سے باہر جانے سے پہلے اپنے چہرے کو انہیں ہولیے کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یعنی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی زینت کو پسند کرتا ہے لہٰذا مرد کو مردانہ زینت اختیار کرنا یا اچھا لباس اختیار کرنے میں کوئی شرن کا بات نہیں ہے اب وہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنے پرسنلی گھر کے اندر کیسا بھی رہے کیا پہنے کیا اور اس کے مطلب نہیں ہے لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہو تو اس کو یعنی کسی کو مساق بنانے کا ایسا موقع نہ ملے نہ یہ ہو کہ مسلمان کو لباس پہننا نہیں آتا یا ایسی کوئی بات ہو اس طریقے کی آدمی کو یعنی ایسی زینت اور ایسا لباس اختیار کرنے میں کوئی حرز والی بات نہیں ہوتی خصوصا یہ کہ جب نماز ہو تو نماز کے اندر بھی سکوڑ دیا جائے یا ویسے علمی دین کی مجھلی سو لوگوں کے سامنے آنا جانا ہو تو بھی لباس کو اچھا ہی پہننا چاہیے اگرچہ وہ آپ کہیں کہ ایسے مشابعت ہے لیکن مشابعت والی اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر ایک وقت کو آپ آواز کو کہتے ہیں کہ شاید میری آواز لڑکی کی طرح لگتی ہے فون کال کے اوپر تو اس بات کو تو میں ایکسپٹ کر لیتا کیونکہ ہر پانچ میں سے تین لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ فون کال کے اوپر جو ہے میری آواز وہ فیمیل سے مشابعت رکھتے ہیں مگر یہ کہ میری اختیار جائے جیز باہر ہے یہاں تک کہ کسٹومر کہہ والے بھی اگر کال کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے لیے تو وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ میڈم جی اس کے بینیفیڈ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میڈم جی اس میں اتنا فائدہ لاکھ منہ بھی کرو کہ بھائی نہیں چاہیے کوئی کریڈٹ کارڈ لیکن پھر بھی وہ لوگ کوئی آواز ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ سامنے والا میل ہے یا فیمیل تو وہ بھی کریڈٹ کارڈ کے بینیفیڈ جو ہے وہ میڈم جی میڈم جی کر کے بتانے میں لگ جاتے ہیں تو اس بات کو تمہیں ایکسپٹ کر لیتا کہ اتنے لوگ اگر کہتے تو وہ چیز جھوٹ نہیں ہوگی کہ ہر پانچ میں سے تین لوگ یہ کہتے ہیں کہ پونکول کے اوپر آواز جو ہے وہ فیمیل کی لگتی ہے بگر یہ چادر کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہ کہ چادر اوڑنا یہ کوئی فیمیل سے مشابت ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے